شان گلی اور گلی کے گھر آیا تھا شان نے گلی اور گلی سے بتایا کہ وہ شارٹ کٹ یوز کرے گا اور جنگل کے راستے گھر جائے گا جسے وہ بیس منٹ میں گھر پہنچ جائے گا اگر وہ روڑ سے جائے گا تو اسے ایک گھنٹہ لگ جائے گا گلی نے کہا شان تم جس جنگل کی بات کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے نا سورج جھگنے کے بعد مہاں کوئی نہیں جاتا گلی بولا شان تم کل صبح گھر چلے جانا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اتنی رات میں جانا ٹھیک نہیں ہے گلی نے شان سے بتایا کہ اس جنگل میں ایویل نن کا ایک چرچ ہے کہتے ہیں رات میں وہ نن اس چرچ میں آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتوڑا ہوتا ہے جسے بھی وہ چرچ کے آس پاس دیکھتی ہے اسے ہتوڑے سے مارتی ہے شان کو لگا گلی اسے ڈرا رہا ہے شان نے گلی سے کہا دیکھو گلی مجھے ڈراو مت مجھے پتہ ہے ایویل نن مر چکی ہے اور اب وہ میرا کچھ نہیں بگا سکتی یہ کہہ کر شان اسکوٹر پہ بیٹھ گیا گلی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جانا ہو تو جاؤ لیکن روٹے جانا جنگل سے نہیں اور جاتے جاتے میرا ایک کام بھی کر دینا شان نے کہا ٹھیک ہے میں روٹے ہی جاؤں گا اب تم کام بتاؤ اپنا کیا کرنا ہے گلی نے کہا تم دو منٹ یہیں رکو میں ابھی آیا یہ کہہ کر گلی گھر کے اندر چلا گیا اور گلی آ کر اسکوٹر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں اور گلی کل تمہارے گھر آئیں گے شان اور تب ہی گلی گھر سے باہر آ گیا اور شان کے پاس جا کر بولا دو دن سے کھوڑا لینے والی نہیں آئی ہے شان تم اسے لے جا کر کھوڑے دان میں ڈال دینا بڑے چورائے کے پاس جہاں بابا چورن بیزتے ہیں اسی کے پاس الٹے ہاتھ کی طرف کھوڑے دانیں مہیں اسے ڈال دینا یہ کہہ کر گلی نے کھوڑے والا پولیتین بیگ اسکوٹر میں رکھ دیا اور اپنا پوٹی بھائی شان اسکوٹر لے کر وہاں سے جانے لگا تو گلی اور گلی شان کو ڈرانے لگے اور کہنے لگے جاؤ شان ایویل لنگ تمہارا انتظار کر رہی ہے اور شان ہستے ہوئے وہاں سے چلا گیا شان تھوڑی ہی دور پہنچا تاکہ بارش تیز ہونے لگی اور اب شان کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے شان نے خوش دور جا کر اسکوٹر رو بیا شان تھوڑا کنفیوز ہے کہ وہ روڑ سے ہوتا ہوا اپنے گھر جائے یا پھر جنگل کے راستے گلی اور گلی نے منع کیا تھا جنگل سے مت جانا لیکن روڑ سے جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگے گا اور بارش کے بجے سے اندھیرہ بلتا ہی جا رہا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد شان نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے راستے گھر جائے گا اور یہ کولا بھی وہیں فیک دے گا سلک پہ گندگی فیلانا ٹھیک نہیں ہے اور پھر شان اسکوٹر لے کر جنگل کے طرف آگے بڑھ گیا شان اس سے پہلے کبھی بھی اس جنگل کے راستے اپنے گھر نہیں گیا آج پہلی بار وہ اس جنگل سے ہوتا ہوا اپنے گھر جائے گا لیکن شان کی ایب بیگا خوفی کہیں اسے بھاری نہ پڑ جائے جنگل کے اندر آنے کے بعد شان نے اسکوٹر رکا اور نیچے اتر کر آس پاس دیکھنے لگا اور کڑے والا پولی بیگ لے کر آگے بڑھ گیا شان نے اس گرے ہوئے پیڑ کے پاس جا کر پورا ڈال دیا لیکن تبھی شان کو وہاں کچھ ہنچن محسوس ہوئی شان کو ایسے لگا جیسے اس کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے لیکن دکھائی تو کوئی بھی نہیں دیرہ شان کو لگا کہیں کوئی جنگل تو آس پاس نہیں ہے شان نے جندی سے ٹوش نکالی اور آگے بڑھ کر دیکھنے لگا لیکن چاروں طرف دیکھنے کے بعد بھی شان کو کوئی جانگل دکھائی نہیں دیا لیکن پھر وہ آواز کیسی کی شان یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی کسی چیز کی آواز نے شان کو ڈرا دیا شان نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کا اسکوٹر گرا ہوا تھا کسی نے اس کا اسکوٹر گرا دیا تھا شان اسکوٹر کے پاس جا کر بولا کون ہے یہاں کس نے میرا اسکوٹر گرایا ہے تم جو بھی ہو میں تمہاری ان چھوٹی موٹی حرکتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں لیکن شان کو جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملا تو شان نے ماں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا شان اب اس جنگل کے راستے اپنے گھر نہیں جانا چاہتا وہ روڑ سے ہوتے ہوئے گھر جائے گا لیکن اب ایک نئی مسئبت آ گئی ہے یہ اسکوٹر اب اسٹارٹ نہیں ہو رہا گلی کا یہ اسکوٹر کافی پرانا ہو گیا ہے گلی کو اب اسے بیج دینا چاہیے شان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اسکوٹر اسٹارٹ نہیں ہوا تو شان نے اسے کھڑا کرنا ہی بہتر سمجھا لگتا ہے آج کی رات شان کو اسی جنگل میں گزارنی پڑے گی اس جنگل میں بہت انیرہ آئے اور پوٹی بھائی شان بلکل اکیلہ آئے شان کو اب ڈر لگنے لگا ہے بارش کافی تیز ہے اور شان کافی دیر سے بھیگ رہا ہے اسے اپنا سر شکانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونی ہوگی ورنہ شان بیمار پڑھ سکتا ہے اس لیے وہ جنگل کی طرف آگے بڑھنی لگا شان جدھر بھی ٹار شمار کر دیکھتا بس اسے چھوٹے بڑے پیل دکھائی دی رہے تھے بارش پہ پیل کے نیچے کھڑے ہونا خطرے سے کالی نہیں ہے شان کو کوئی اور جگہ ڈھونی ہوگی شان کو ہر وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس جنگل میں اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جنگل کی خوفناک آوازیں شان کو اور زیادہ ڈھرا رہی تھی کچھ دور چلنے کے بعد آخر شان کو وہ پرانا چرچ مل گیا جس کے بارے میں گلی نے شان کو بتایا تھا شان اندر جا کر اس چرچ کو دیکھنے لگا اس چرچ کو دیکھ کر یہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نورمل چرچ نہیں ہے اس کے چاروں طرف کبرے بنی ہوئی تھی یا یوں کہے کہ قبرستان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا چرچ بنا ہوا تھا پورے جنگل میں بس یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں شان ڈھیگے بھی نہ پوری رات گزار سکتا تھا شان اندر جا کر چرچ کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن چرچ کے دروازے اس طرح بند کیے گئے تھے کہ کوئی اندر نہ جا سکے شان آس پاس کی جگہ اور قبروں کو ٹارج مار کر دیکھنے لگا کہ اس جگہ رات گزارنا ٹھیک رہے گا یا نہیں اور پھر تبھی شان کو گلی اور گلی کی ساری باتیں یاد آنے لگی گلی نے شان کو بتایا تھا کہ اس جنگل میں ایک چرچ ہے جو کی ایویل ننکہ ہے اور وہ رات میں وہاں آتی ہے شان کو اب ڈر لگنے لگا ہے کہیں گلی کی کہی ہوئی بات سچ نہ ہو جائے شان اب کوئی نئی مسئیبت میں نہیں فسنا چاہتا اس لیے وہ یہاں سے جا رہا ہے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی شان کو رات گزارنے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھوننی ہوگی اس لیے شان چرچ سے باہر آ گیا شان جیسے ہی چرچ سے باہر آیا پھر اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائے دی شان کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے سے ابھی ابھی کوئی گزرا ہو شان نے ہر طرف ٹوش مار کر دیکھا لیکن اسے کوئی نہیں دیکھا شان ٹوش لے کر آگے بڑھ گیا کچھ دور جانے کے بعد شان کو ایک پرانا کونہ دکھائے دیا اسے سالوں سے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا وہ ایک ویران کونہ تھا شان اس کوئے کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگا پورا کونہ کارا پڑ چکا تھا اور اسے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا تب ہی کوئے کے اندر سے آتی آواز نے شان کا دھیان اپنی طرف کیچا شان ٹوش مار کر کوئے کے اندر دیکھنے لگا ٹوش مارتے ہی آواز اور تیز ہونے لگی جس کی وجہ سے شان کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی تو اس کوئے میں ضرور ہے شان کوئے میں ٹوش مار کر دیکھتا رہا لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دکھائے دی رہا تھا کچھ دیر تک تو کوئے کے اندر سے وہ آوازیں آتی رہیں اور پھر بلکت سنناٹا چھا گیا شان سوچ پہ پڑ گیا کہ یہ آواز تھی کس کی اور اچانک سے بند کیوں ہو گئی اور آخر کوئے کے اندر تھا کون کہیں کوئی جانور تو کوئے کے اندر نہیں گل گیا شان کوئے کے اندر جا کر دیکھے گا کہ کوئے کے اندر تھا کون شان کوئے میں لگی سیوی کے سہارے کوئے کے اندر اترنے لگا لیکن کوئے کے اندر جانا کہیں شان کو بھاری نہ پڑ جائے شان جیسے جیسے نیچے اترتا جا رہا ہے ویسے ویسے اندھیرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور شان نہیں جانتا کہ یہ کوئی کتنا گہرا ہے شان تارچ مار کر دیکھتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اندھیرے میں شان کو کچھ دکھائی نہیں دیرہا شان کو ابھی اور نیچے جانا ہوگا لیکن کوئے کے زیادہ اندر جانا شان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے دم گھٹنے سے شان کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیا سیڑی کے کچھ اسٹپس ٹوٹے ہوئے اب شان اور نیچے نہیں جا پائے گا اگر شان نے زبرزستی نیچے اترنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے شان سیڑی سے نیچے گر کر کوئے میں ڈوب جائے کچھ دیر رکھنے کے بعد شان نے کوئے سے باہر نکلنا ہی بہتر سمجھا اور وہ سیڑی کے سہارے باہر نکلنے لگا شان کوئے کے اندر اکیلہ آیا تھا لیکن کوئے سے باہر وہ اکیلہ نہیں جائے گا کوئی اور بھی ہے جو شان کے ساتھ ساتھ کوئے سے باہر نکلنے والا ہے شان ابھی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس نے کوئے کے اندر جا کر کتنی بڑی گلتی کر دی ہے اور ایک بہت بڑی مسئیبت وہ اپنے ساتھ ساتھ کوئے سے باہر لے آیا ہے لیکن کوئے سے باہر آنے کے بعد شان کا ڈرہ دور ہونے لگا ہے کیونکہ کوئے کے اندر اسے کوئی نہیں ملا اور اس جنگل میں بھی اسے کوئی نہیں ملا لوگوں نے اس جنگل کے بارے میں جھوٹی افہائیں پھیلا رکھی ہیں اس جنگل میں آنا اور چرچ میں جانا بلکل سیف ہے اس لئے آج کی راہ شان چرچ میں گزارے گا گلی اور گلی نے جتنی بھی باتیں اس جنگل کے بارے میں شان کو بتائی تھی وہ سب جھوٹ نکھیں برناکی دیل بارج اور گرستے ہوئے بادلوں کے بیچ رات گزار پانا شان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا شان کافی تھک چکا ہے اور اسے نیم بھی آ رہی لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ راکی وہ آرام کہاں کرے چرچ کے چاروں طرف تو قبرستان بنا ہوا ہے اور شان قبروں کے بیچ آرام نہیں کرنا چاہتا کہیں کسی مردے نے قبری سے باہر نکل کر شان کو پکڑ لیا تو کیا ہوگا شان نے سوچا اس سے تو بہتر رہے کہ وہ چرچ کی سیلیوں پر بیٹھ کر آرام کر لے پھر وہ چرچ کے طرف آگے بڑھ گیا اور سیلیوں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا تب ہی شان کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا اور تب ہی ایک زوردار بیلی چمکی اور سارا محول بدل گیا چرچ میں بلکل اندھیرہ ہو گیا اور کراوس کا نشان الٹا ہو گیا لگتا ہے ایویل لن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے لیکن اپنا پوٹی وائش شان گلت وقت پر سو گیا ہے تو دوستو کیا ہوگا جب ایویل لن شان کو چرچ کی سیلیوں پر سوتا ہوا دیکھے گی یہ ہم دیکھیں گے پارٹ 2 میں سترہ مائی کو سنڈے صبح آٹھ بجے دوستو اگر آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آئیکون پرس کر کے ایویل لن جیسے ہی چرچ کے سامنے آتی ہے تو اسے چرچ کی سیلیاں کھالی ملتی ہے مہا کوئی نہیں ہوتا شان مہا سے بھاگ چکا ہے اچھا ہوا شان کی آگ صحیح وقت پر کھل گئی تھی ورنہ ایویل لن شان کو ہیمر سے مار مار کر اس کا کچومر نکال دیتی نن کے ایک ہاتھ میں لالٹین ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہیمر اسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے نن جیسے ہی چرچ کے پاس پہنچی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ یہاں کوئی آیا تھا شان یہ سب پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے آج شان نے پہلی بار ایویل لن کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اب اسے گلی کی کہی ہوئی باتوں پر یقین ہونے لگائے اور ادھر ایویل لن گیٹ کھول کر چرچ کے اندر جانے والی ہے اور ادھر شان اسی وقت کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی نن چرچ کے اندر جائے گی وہ یہاں سے بھاگ جائے گا شان نے دیکھا کہ نن اندر چلی گئی ہے بس یہی وقت ہے یہاں سے باہر نکلنے کا اور شان دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا شان نے دیکھا کہ گیٹ کھولا ہوا ہے نن اندر جا چکی ہے شان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور باہر جانے لگا لیکن اچانک یہ کیا ہوا شان باہر جاتے جاتے اچانک چرچ کے اندر کیوں جانے لگا اگر ایویل لن نے شان کو چرچ کے اندر دیکھ لیا تو شان بڑی مسئبت میں فچ سکتا ہے لیکن جب شان نے چرچ کے اندر آ کر دیکھا تو ایویل لن وہاں نہیں تھی چرچ پورا کھالی تھا سامنے والی دیوار پر الٹا کروس کا نشان بنا ہوا تھا شان یہ سب دیکھی رہا تھا کہ تبھی شان کو اپنے پیروں کے نیچے سے آتی ہوئی کچھ آواز سنائی دی شان نے جب نیچے دیکھا تب اسے پتا چلا کہ یہاں تو بیسمنٹ بنا ہوا ہے ضرور ایویل لن اس بیسمنٹ کے اندر گئی ہوگی لیکن شان کو اب اس بات کی خجلی شروع ہو گئی ہے کہ آ کر اس بیسمنٹ کے اندر کیا ہے اور ایویل لن اس بیسمنٹ کے اندر کیا کرنے گئی ہے اور اب شان بھی اس بیسمنٹ کے اندر جائے گا بیسمنٹ کے اندر کافی اندھیرہ ہے اور نیچے اترنے کے لیے لکڑی کی ایک پرانی سیلی لگی ہوئی ہے شان کو بہت سمل کر نیچے اترنا ہوگا اگر وہ سیلی سے نیچے گرا تو ایویل لن اسے پکڑ لے گی اور بیسمنٹ میں بند کر دے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ شان کہاں چلا گیا شان آدھی سیلی نیچے اترا اور پلٹ کر دیکھا تو ایویل لن اس کے ٹھیک سامنے بیٹھی ہوئی پوجہ پارٹ میں لین تھی شان کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر سیلیوں سے نیچے اتر گیا شان نے دیکھا کہ ایویل لن کا ہیمر نن سے تھوڑا دور رکھا ہوا ہے گھرلی نے بتایا تھا کہ ایویل لن اسی ہیمر سے سب کو مارتی ہے تو کیوں نہ اس ہیمر کو یہاں سے گائب کر دیا جائے ایویل لن تو ابھی پوجہ پارٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے شان یہی سوچ کر آگے بڑھ گیا ہیمر کے پاس پہنچ کر شان نے ہیمر کو پکڑ لیا ہیمر کافی بھاری تھا اس لیے شان اسے اٹھا نہیں پایا اور اسے کھشتے ہوئے وہاں سے دور لے جانے لگا شان کی یہی بیوکوفی اسے بھاری پڑھنے والی تھی ہیمر کھشنے کی آواز نے نن کی پوجہ پارٹ خراب کر دی ایویل لن نے ہیمر لے جاتے ہوئے شان کو دیکھ لیا آئے اور اب شان کی کھہر دینا شان نے جیسے ہی نن کو دیکھا وہ ہیمر چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگنے لگا لیکن نن اب اسے نہیں چھوڑے گی شان نے ایویل لن کی پوجہ خراب کر دی ہے اور اب اسے اس کی سزا ملے گی شان بیسمنٹ سے باہر آیا اور دونوں ہاتھوں سے بیسمنٹ کا دروازہ کس کے بند کر دیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب ایویل لن بیسمنٹ سے باہر نہیں آبائے گی لیکن شان یہ بھول گیا ہے کہ وہ نن کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک شیطان نن ہے اور وہ انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں شان کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ وہ ایویل لن کو باہر آنے سے زیادہ دیر تک روک نہیں پائے گا اس لئے وہ چرچ سے باہر بھاگ گیا اگر وہ تھوڑی دیر اور چرچ میں رکھتا تو ایویل لن کے ہاتھوں مارا جاتا شان کے چرچے سے جاتے ہی ایویل لن بیسمنٹ سے باہر آ گئی اور اب شان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے ایویل لن شان کو ڈھونٹی پھر رہی ہے اور اب شان اس جنگل سے زندہ باہر نہیں جا پائے گا اور ادھر درہ ہوا شان ایویل لن سے اپنی جان بچا کر جنگل میں مارا مارا فر رہا ہے شان اب اس جنگل سے باہر نکل کر اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن بنا اسکوٹر کے شان نہ تو اپنے گھر جا سکتا ہے اور نہ ہی گلی گلی کے پاس جا سکتا ہے شان کو اپنا اسکوٹر پیدل کھیچتے ہوئے یہاں سے کہیں اور لے جانا ہوگا وہ بھی جلدی ورنہ شان اس جنگل سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا لیکن سب سے پہلے شان کو ایویل لن سے پیچھا چھوڑانا ہوگا کیونکہ وہ شان کو ڈھونٹے ہوئے ادھر ہی آنے والی ہے جس بات کا ڈر تھا آکر وہی ہوا ایویل لن شان کو ڈھونٹے ہوئے بلکل اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی شان کی ذرا سی بے وکوفی اس کی جان لے سکتی ہے لیکن شان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ وہاں سے دیرے دیرے بھاگنے لگا اب کچھ بھی ہو جائے شان اب اس جنگل میں نہیں رکھے گا اسے کسی بھی حال میں اس جنگل سے باہر نکلنا ہے اور اب وہ اس جنگل میں کبھی واپس نہیں آئے گا شان کے سامنے اس کا اسکوٹر کھڑا ہوا ہے اور شان اسکوٹر اسٹارٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اسکوٹر اسٹارٹ ہو گا یا نہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا ایویل لن اس کے بہت پاس کھڑی ہوئی ہے شان ڈرتے ڈرتے اسکوٹر کے پاس گیا اسکوٹر کو اسٹارٹ سے ہٹایا اور بینا اسٹارٹ کیا ہی دھیرے دھیرے اسے لے کر وہاں سے کسکنے لگا شان کو لگا شاہد یہ طریقہ کام کر جائے اور وہ اس جنگل سے باہر نکل جائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا ایویل لن نے اسکوٹر کو چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اب شان کی مصیبت بڑھنے والی ہے ایویل لن کو اپنے قریب آتا دیکھ کر شان اسکوٹر چھوڑ کر بھاگنے لگا اور ایویل لن شان کی پیچھے بھاگنے لگی ایویل لن نے شان کو کتے کی طرح دوڑا لیا ہے لیکن کچھ دیر بعد ایویل لن اچانک رک گئی اور وہ شان کا اسکوٹر دیکھنے لگی لگتا ہے ایویل لن شان کا اسکوٹر توڑنے والی ہے اور ادھر اپنا پوٹی بھائی شان بارش میں بھیگتے ہوئے ایویل لن سے اپنی جان بچا کر جنگل سے باہر جانے کی فیراک میں لگا ہوا ہے لیکن یہ کیا جو اسکوٹر شان سے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اسے ایویل لن نے سٹارٹ کر لیا لگتا ہے اب شان ایویل لن سے بچ نہیں پائے گا اپنا پوٹی بھائی شان جنگل سے بھاگتے ہوئے روٹ کی طرف آ گیا لیکن اپنا شان اکھیلہ نہیں ہے جو روٹ کی طرف آیا ہے ایویل لن بھی شان کی طرف اسکوٹر لے کر آ رہی ہے شان اب تھک چکا ہے اور وہ زیادہ تیز نہیں دور پا رہا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایویل لن شان کے پاس پہنچ گئی اور ہتوڑے سے شان کی کھوپنی بجا دی ہتوڑا پلتے ہی شان گلاتی کھاتے ہوئے دور جا کر گرا ایویل لن نے شان کو اتنی تیز مارا تھا کہ کچھ دیر تک تو شان زمین سے اٹھ ہی نہیں پایا اور پھر جیسے تیتے شان نے اپنا ہوش سمالا اور وہاں سے بھاگ کڑا ہوا ایویل لن بھی شان کی پیچھے پیچھے بھاگنے لگی لیکن شان کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایویل لن جنگل میں آنے والے کسی بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی شان دورتے دورتے اچانک گائب ہو گیا اور ایویل لن اسے ڈھوننے لگی لیکن نن کو شان کہیں دکھائی نہیں دے رہا وہ شان کو ادھر ادھر ڈھونٹی رہی اور پھر وہ آگے چلی گئی اور اپنا کوٹی بھائی شان پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے ایویل لن شان کے بہت قریب ہے شان اگر کچھ دیر تک پیڑ کے پیچھے چھپا رہتا تو شاید وہ بچ جاتا لیکن شان نے ایسا نہیں کیا وہ نن کو دیکھ کر سکوٹر کی طرف بھاگا اور بس نن نے اسے دیکھ لیا اور پھر شان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا ایویل لن نے شان کے سر پہ ایک کے بعد ایک کئی ہتھوڑے مارے جس کی وجہ سے شان کا سر کھٹ گیا اور سر سے کھون بہنے لگا اور ایویل لن شان کو مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے چھلی گئی لیکن شان ابھی مرا نہیں ہے اس کے سر پر گہری چھوٹ لگی ہے اگر شان کو صحیح وقت پر مدد مل جائے تو شان بس سکتا ہے لیکن تبھی وہاں ایک وین آ کر رکھتی ہے جو کی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے ارے یہ تو روڈ کی آسکرین وین ہے لگتا ہے روڈ کو شان کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور وہ اپنا پرانا بدلہ لینے آیا ہے لیکن شان ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ روڈ سے لڑ سکے لیکن روڈ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے یہ تو اسٹیل کی روڈ لگ رہی ہے لگتا ہے یہ شان کی ہڈی پسلی توڑنے آیا ہے لیکن شان نے اس کا کیا بگاڑا ہے روڈ کو تو بابا نے مارا تھا اور بابا کو تو گلی اور گلی لے کر آئے تھے اور یہ ان تینوں کا بدلہ اپنے پوٹی بائش شان سے لینے آیا ہے روڈ شان کے پاس جا کر دیکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا لیکن تبھی روڈ کو ایسا لگتا ہے کہ شان ابھی مرا نہیں ہے اس لیے وہ شان کے سر پہ اسٹیل کی روڈ سے وار کرتا ہے سنہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی روڈ کا دل ابھی بھرا نہیں ہے اس لیے وہ شان کو لگتار مارتا رہتا ہے اور کچھ دیر بعد روڈ کو یقین ہو جاتا ہے کہ شان اب مر چکا ہے کیونکہ شان اگر زندہ ہوتا تو اب تک وہ کوئی حرکت ضرور کرتا روڈ شان کو مرا ہوا سمجھ کر اسے گھزیٹے ہوئے کہیں اور لے جاتا ہے اسے لگتا ہے اس نے گلی اور گلی کے دوست شان کو مار کر اپنا بدہ لے لیا ہے ادھر گلی اور گلی اس بات سے پریشان ہے کہ اب تک شان کا فون کیوں نہیں آیا شان نے تو کہا تھا کہ وہ گھر پہستے ہی گلی گلی کو فون کرے گا گلی گلی سے کہتا ہے کہ شان کو یہاں سے گہ ہوئے کئی گھنٹے بیچ چکے ہیں اب مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے کہیں بارش میں شان کا ایکسیجنٹ تو نہیں ہو گیا گلی کہتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ضرور اس جنگل کے راستے اپنے گھر جا رہا ہوگا اور اس جنگل میں ہی اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے میں اتنی دیر سے اسے فون لگا رہا ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا ویسے بھی شان ہماری بات سنتا کہاں ہے اسے جیس چیز کے لیے منع کر وہ وہی کام کرتا ہے گلی تم گاڑی نکالو ہمیں جنگل جانا ہوگا اس سے پہلے کی دیر ہو جا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا گلی کو بھی یہ بات صحیح لگی اور وہ گاڑی کی طرف چل دیا گلی نے اپنا فون پاکٹ میں ڈالا اور وہ بھی گاڑی کے طرف چل دیا آگے بڑھ کر دونوں گاڑی میں بیٹھے گلی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھر دونوں شان کو دھونے جنگل کی طرف چل دیئے گلی اور گلی جنگل پہنچنے ہی والے ہیں لیکن یہ دونوں اس بات کو نہیں جانتے کہ آج پھر ان کی ملاقات روڈ سے ہونے والی ہے اور آج روڈ بدلہ لینے آیا ہے گلی اور گلی کو تھوڑا سمجھداری سے کام کرنا ہوگا برنہ ان دونوں کا بھی وہی ہر ہوگا جو شان کا ہوا ہے روڈ نے شان کو رسی سے پان کر پیڑ پی لٹکا دیا ہے اور مار مار کر شان کا کچھومر بنا رہا ہے اور شان سے اپنا بدلہ نکال کر روڈ کو بہت مزا رہا ہے لیکن تب ہی روڈ کو کسی گاڑی کے آنے کی آواز دگی اور روڈ الٹ ہو گیا اس نے گلی اور گلی کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے گلی اور گلی جیسے ہی جنگل کے قریب پہنچے دونوں نے اپنا اسکوٹر دیکھتے ہی پہچان لیا اور گلی نے فوراں گاڑی روک دی گلی نے کہا گلی اپنا اسکوٹر یہاں کیا کر رہا ہے مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا ضرور یہاں کوئی گلبل ہوئی ہے اور وہ دیکھو آئسکری مین روڈ کی وین بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے گلی بولا ہم سوچ رہے تھے کہ شان جنگل کے راستے گھر جا رہا ہوگا اور اسے ایویل لن نے پکڑ لیا ہوگا لیکن ہم غلط سوچ رہے تھے مجھے لگتا ہے راڈ نے شان کو بیچو بیس سڑک میں روک لیا ہوگا اور پھر اسے کڈنائپ کر لیا ہوگا چلو چل کر راڈ کی وین چیک کرتے ہیں یہ کہہ کر گلی اور بلی دونوں گاڑی سے نیچے اترے اور وین کے طرف جانے لگے لیکن شان کو ڈھونٹے ڈھونٹے کہیں گلی اور بلی خود کوئی مسئیبت میں نہ فضلائیں بارش اب بند ہو چکی ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلہ نہیں ہے چاروں طرح بلکل اندھیرہ آئے اور مجھلیاں ابھی بھی چمک رہی ہیں اور ادھر راڈ گلی اور بلی کو چھپ کر دیکھ رہا ہے لگتا ہے شان کے بعد اب گلی بلی کی شامت آنے والی ہے لیکن یہ کیا راڈ نے اپنا ہتیار کیوں فیک دیا اور پھر وہ گلی اور بلی کے پاس جانے لگا لگتا ہے راڈ گلی اور بلی کو فریز کرنے والا آئے لیکن گلی اور بلی اس بات سے بے فکر ہیں اور وہ راڈ کی وین کھول کر شان کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وین تو پوری کھالی ہے گلی بولا شان کا اسکوٹر کھڑا ہوا ہے لیکن شان نہیں ہے راڈ کی وین کھڑی ہوئی ہے لیکن راڈ نہیں ہے مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا گلی بولا راڈ شان کو اٹھا کر کہیں ایویل لنڈ کے پاس تو نہیں لے گیا ہمیں جنگل کے اندر چلنا ہوگا گلی لیکن تبھی اچانک مہا راڈ آ گیا اور گلی بولی اسے دیکھنے لگے تبھی راڈ بولا تم دونوں میری وین کے پاس کیا کر رہے ہو کہیں تم لوگ میری وین کو چھوڑانے تو نہیں آئے تھے چور کہیں کہ یہ بات سنتے ہی گلی نے راڈ کو کورٹ سے پکل کے ہوا میں اٹھا دیا اور بولا اس دنیا کا سب سے بڑا چور تو ہے راڈ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑانے والا چور لیکن تبھی بولی نے پاس آ کر راڈ کو چھوڑوا دیا فریز کرنے میں زیادہ ٹائن نہیں لگے گا میری کمار اور کندے میں چھوٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ تمہارے بابا نے بلڈنگ کی چھت سے مجھے نیچے فیک دیا تھا اور بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر مہا سے بھاگا تھا اور اب میں تم لوگوں سے کوئی پنگا لینا نہیں چاہتا گلی بولا دیکھو راڈ ڈڑائی جھگلا تو ہم بھی نہیں کرنا چاہتے ہم یہاں اپنے دوست شون کو ڈھونڈنے آئے ہیں اس کا اسکوٹر تو یہاں کھڑا ہوا ہے لیکن وہ گائب ہے اور ہمارا شک تم پہ ہے گلی نے کہا دیکھو راڈ ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے بڑے چونی لال ہو اور یہ سارا کام تمہارا ہے سچ سچ بتاؤ کہاں ہے اور تم نے شون کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا راڈ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو بہت جلدی تمہاری مراقعات بابا سے ہوگی اور اس کے بعد بابا تمہارا کیا حال کریں گے یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ کہہ کر گلی اور گلی شون کو دھونے نکل گئے اور راڈ وہاں کھڑے ہوئے گلی اور گلی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد اس نے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا اور وہ اپنی وین کی طرف بھاگ گیا گلی اور گلی شون کو دھونتے ہوئے جنگل کی طرف جانے لگے لیکن تبھی اچانک راڈ وین لے کر وہاں سے بھاگنے لگا گلی اور گلی دونوں راڈ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے راڈ وین لے کر سیدھے جنگل کی طرف جانے لگا اور تب ہی گلی گلی کو راڈ پر شک ہونے لگا گلی نے گلی سے کہا کہ راڈ وین لے کر جنگل میں کیا کرنے جا رہا ہے مجھے تو اس پر شک ہو رہا ہے ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے گلی بولا یہی تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اتنی جندی میں کیوں بھاگا اس نے تو وین کے پچھلے دروازے بھی بند نہیں کیے چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں یہ کہہ کر گلی اور گلی دونوں راڈ کے پیچھے پیچھے جنگل کے طرف جانے لگے گلی اور گلی جیسے ہی جنگل کے اندر پہنچے گلی نے گلی سے کہا گلی ہمیں تھوڑا ساؤدان رہنا ہوگا یوکی اس پورے جنگل میں ایویلن کا قبضہ ہے گلی بولا ہمیں صرف راڈ کا پیچھا کرنا ہے ہم جنگل کے ادھر ادھر کہیں نہیں جائیں گے اور تبھی اچانک گلی اور گلی پیڑ کے پیچھے چھپ گئے اور راڈ کی وین کو دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد گلی گلی سے بولا گلی تم نے دیکھا راڈ نے وین کی سپیڈ دھیمی کر دی ہے مجھے لگتا ہے وہ وین روکنے والا ہے لیکن ہمیں اس کے زیادہ قریب نہیں جانا ہے ورنہ اسے ہم پر شک ہو جائے گا اور ہمارا سارا پلان چوپ اٹ ہو جائے گا گلی بولا ہاں تم ٹھیک کہہ رہا بلی ہمیں یہاں تھوڑی دیر رکھ کر راڈ کے آنے کا انتظار کریں گے مجھے تو پورا یقین ہے کہ راڈ نے شون کو جہاں بھی چھپایا ہوگا وہ اسے مہاں سے نکال کر وین میں ڈال کر یہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا اس کے بعد گلی اور بلی وہیں بیٹھ کر راڈ کی وین آنے کا انتظار کرنے لگے لیکن کافی دیر بعد بھی جب وین نہیں آئی گلی نے بلی سے کہا بلی تم یہی رکو میں آگے جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ وہاں کیا چل رہا ہے یہ کہہ کر گلی وہاں سے جانے لگا کچھ دور جانے کے بعد گلی نے دیکھا کہ راڈ کی وین سامنے کھڑی ہے جب راڈ کی وین سامنے کھڑی ہے تو راڈ بھی اس کے آس پاس ہی ہوگا راڈ کو کسی بھی طرح پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گلی اور گلی اس کا پیچھا کر رہا ہے ورنہ وہ جس کام کے لیے یہاں آیا ہے وہ کام کیے بینہ ہی یہاں سے چلا جائے گا اور گلی گلی کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی گلی بہت دیمے دیمے دبے پاؤں آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ راڈ یہاں کیا کرنے آیا ہے گلی وین کے پاس جا کر چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ راڈ چرچ کے باہر کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہا ہے گلی کو لگا کہ وہ شون سے بات کر رہا ہے اور اسے وہاں سے چلنے کے لیے کہہ رہا ہے گلی شون کو دیکھنا چاہتا تھا اس لیے وہ دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا لیکن تبھی راڈ گلی کی طرح پلٹا اور گلی کورن وہاں سے بھاگنے لگا راڈ گلی کو نہیں دیکھ پایا لیکن وہ چوکرنا ضرور ہو گیا ہے اور ادھر گلی کھڑے ہو کر گلی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے اور تبھی گلی گلی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے گلی بھاگتے ہوئے آتا ہے اور خسوس آتے ہوئے گلی سے کہتا ہے کہ راڈ وہاں کسی سے باتیں کر رہا ہے میں اسے دیکھنے ہی والا تھا کہ تبھی راڈ میری طرح پلٹا اور میں وہاں سے بھاگ آیا وہ ادھر ہی آنے والا آئے گلی کہتا ہے کہ ہم راڈ کو یہاں نہیں روکیں گے زیادہ شور شرابہ ہونے سے کہیں ایوی لن ہمارے پیشے نہ پڑ جائے ہمیں واپس وہی چلنا ہوگا جہاں سے ہم آئے تھے یہ کہہ کر گلی اور گلی دونوں واپس اسی جگہ جانے لگے جہاں انہیں راڈ ملا تھا گلی اور گلی اپنے دوست پوٹی وائش شون کو بچانے کے لیے مارے مارے فر رہے لیکن دونوں اس بات کو نہیں جانتے کہ راڈ نے شون کو مار کر پیر پر لٹکا دیا ہے گلی گلی سے کہتا ہے کہ گلی تم جا کر سامنے والا راڈ بلوک کرو آئس کری میں راڈ کسی بھی طرح سے بھاگنے نہ پائے میں اس راڈ کو بلوک کرتا ہوں اور پھر دونوں اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں گلی جا کر سامنے والا راڈ بلوک کر دیتا ہے اور گلی دوسری طرف کی راڈ بلوک کر کے کھڑا ہو گیا ہے اب راڈ وین لے کر بھاگ نہیں سکتا اب اسے وین روکنی ہی پڑے گی تبھی گلی نے دیکھا کہ وین آ رہی ہے اور آخر مجبور ہو کر راڈ کو وین روکنی پڑی راڈ وین سے باہر نکل کر بولا تم لوگوں نے میرا راستہ کیوں روکا ہوا ہے میں تم لوگوں سے کوئی ڈڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تبھی بلوک دولتا ہوا راڈ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ راڈ مجھے تمہاری وین چیک کرنی ہے مجھے پتا ہے کہ شون تمہاری وین کے اندر ہے بینہ وین چیک کیے ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے راڈ گلی سے بولا تمہیں کیا لگا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا میں تو تمہارے لیے شون کو جنگا سے ڈھون کر لائیا ہوں تم ذرا کنارے ہٹ جاؤ مجھے وین کو سائیڈ میں لگانے دو یہ سن کر گلی پیچھے ہٹنے لگا اور گلی گاڑی سے اتر کر نیچے آ گیا راڈ کی بات سن کر گلی اور گلی کو اب راڈ پر بھروسہ ہونے لگا ہے لگتا ہے شون کے ساتھ ساتھ اب راڈ بھی گلی اور گلی کا دوست بننے والا ہے لیکن کیا راڈ سچ میں دوستی کے قابل ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ کیا راڈ نے پھر ایک بار گلی اور گلی کو دھوکہ دے دیا ایویلن کو دیکھ کر گلی اور گلی فوراں ماں سے بھاگتے ہیں اور ایویلن ان کے پیچھے بھاگتی ہے لگتا ہے ایویلن گلی اور گلی کا بھی وہی حل کردے والی ہے ایویلن سے مار کھانے کے بعد گلی اور گلی کو چکر آنے لگے لیکن اپنے گلی اور گلی کافی ہٹے کٹے اور چربی دار ہیں اس لئے انہیں زیادہ فرق نہیں پڑا اور گلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے شون کو دیکھ لیا ہے اور یہ بات گلی گلی کو بتاتا ہے اور گلی بھی اٹھ کر شون کو دیکھنے لگتا ہے شون کی حالت کو دیکھ کر بتانا مشکل ہے کہ شون زندہ ہے یا مر گیا گلی فوراں دولتا ہوا پوٹی وائے شون کے پاس جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ شون زندہ بھی ہے یا نہیں گلی پاس جا کر شون کو ہلاتا ڈولاتا بھی ہے اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے شون کوئی حرکت نہیں کرتا شون کو جلدی نیچے اتارنا ہوگا اور گلی یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا اسے گلی کی ضرورت ہے لیکن یہ ایویلن گلی کے پیچھے لگی ہے گلی ایویلن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے مہیں رک جوا ایویلن میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا گلی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے بلی فوراں ایویلن کے طرف دول لگا دیتا ہے اور ایویلن کے پاس جا کر بلی کہتا ہے کہ دیکھو ایویلن ہم دونوں یہاں تم سے لڑنے نہیں آئے ہم یہاں اپنے دو شون کو لینے آئے ہیں اور اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے لیکن نن کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس نے بلی کو ہیمر مار دیا اور بلی کی طرف آگے بڑھنے لگی لیکن تب ہی گلی نے نن کو سمیک لگا دی نن کو سمیک لگا کر گلی بلی کے پاس پہنچا اور بلی سے کہنے لگا بلی ہمارے پاس ٹائم کم ہے ایویلن کے آنے سے پہلے ہمیں شون کو نیچے اتارنا ہوگا اور پھر دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے بلی نے گلی سے کہا گلی ہم دونوں میں سے کسی ایک کو پیڑ کی اوپر چل کر رسی کھول لی ہوگی اور ایک آدمی نیچے کھڑے ہو کر شون کو نیچے گرنے سے بچائے گا گلی بولا بلی تم نیچے کھڑے ہو کر شون کو سنبھالو میں پیڑ کی اوپر جا کر رسی کھولتا ہوں یہ کہہ کر گلی وہاں سے چلا گیا اور ادھر روٹ وین کے پیچھے چھپ کر یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے پیڑ کی اوپر چلنے کے بعد گلی رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ دیر بعد رسی کھول جاتی اور شون نیچے آ جاتا ہے بلی شون کا حال چال چک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شون بلکل ٹھیک ہے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بیہوش ہو گیا ہے جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ کیا ایویل نند دور دی ہوئی بلی کی طرف ہی آ رہی ہے بلی کو جلدی کچھ کرنا ہوگا بلی فوراں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور گسے سے ایویل نند کے طرف دولتے ہوئے اسے ایک زوردار کیک مارتا ہے ایویل نند دور جا کر گرتی ہے اور بلی اس کی ستائی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور ادھر چالاک روڈ پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر گلی کو دیکھ رہا ہے گلی پیڑ سے نیچے اترتا ہے اور بلی کی ہلپ کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگتا ہے لیکن تب ہی روڈ آ کر گلی کو گرا دیتا ہے اور اسے فریز کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے گلی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے روڈ کو زوردار کیک مارتا ہے روڈ اچھلتے ہوئے دور جا کر گرتا ہے گلی کا موڈ اب خراب ہو چکا ہے اور اب روڈ کی ستائی ہونے والی ہے گلی اچھل کر روڈ کی اوپر بیٹ جاتا ہے اور روڈ کی ستائی چالو ہو جاتی ہے روڈ اب سمجھ چکا ہے کہ گلی سے پنگا لینا خطرے سے کھالی نہیں ہے گلی نے روڈ کو مار مار کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے اور اس کے بعد گلی دولتا ہوا گلی کے پاس چلا گیا مار پیٹ ختم ہونے کے کچھ دیر بعد شون کو ہوش آنے لگا لیکن شون نے یہ کیا دیکھ لیا روڈ اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے شون دھیرے دھیرے اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے لگا شون کے سر میں تیز درد ہو رہا ہے اور اسے چلنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن شون دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اسکوٹر کی طرف جانے لگا اور ادھر گلی اور بلی ایویل لن کا دم نکالنے میں لگے ہوئے ہیں اور آخر کچھ دیر بعد ایویل لن نے ہار مان لی اور گلی اور بلی نے اسے چھوڑ دیا اور ادھر اپنا پوٹی بھائی شون دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسکوٹر تک پہنچ گیا اسکوٹر دیکھ کر شون کو یاد آیا یہ اسکوٹر یہاں تو نہیں کھڑا تھا اسے سلک کے بیچوں بیچ کس نے کھڑا کیا شون سوچ میں پڑ گیا اور پھر وہ دوسری طرح پلٹا یہ روڈ کی آئسکریم وین اور گلی بلی کی جیپ یہاں کیا کر رہی ہے کہیں گلی بلی یہاں تو نہیں آ گئے لیکن وہ یہاں آئے ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہے پاس جا کر دیکھنا پڑے گا یہ سوچتے ہوئے شون آگے جانے لگا اور کچھ دیر بعد روڈ اٹھ کر بیٹھ گیا لگتا ہے اس نے شون کو دیکھ لیا ہے لیکن شون اس بات سے بے خبر ہے کہ روڈ نے اسے دیکھ لیا ہے وہ تو بس گلی اور گلی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے اور ادھر روڈ دھیری دھیرے چھپتے ہوئے شون کو پکڑنے جا رہا ہے اور ادھر شون ٹہلتے مڈکتے ہوئے واپس آ رہا ہے لیکن یہ کیا ہے شون نے روڈ کو دیکھ لیا ہے اور اب وہ الرٹ ہو گیا ہے شون اب آگے نہیں جائے گا ورنہ روڈ اسے فریز کر دے گا شون اب چھپتے چھپاتے ہوئے گالی کے دوسری طرف سے ہوتے ہوئے اپنی سکوٹر تک جائے گا لیکن روڈ کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ شون کی مصیبت بھول جائے گی شون چھپ کر روڈ کو دیکھتا ہے اور پھر دولتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن روڈ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے دول لگا دیتا ہے لیکن شون بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور روڈ کھڑے کھڑے دیکھتا رہ گیا اور اس طرف گللی اور گللی نن کی دھلائی کر رہے ہوتے ہیں تبھی گللی کو اسکوٹر کی آواز سنائے دیتی ہے اور وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے اسکوٹر پہ شون جاتا ہوا دکھائے دیتا ہے تبھی گللی کہتا ہے کیا ہوا گللی تم نے نن کی ٹھکائی کیوں بند کر دی گللی کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں شون اسکوٹر لے کر چلا گیا گللی کہتا ہے لیکن وہ تو بے ہوش پڑا ہوا تھا اسے تو سر پہ چھوٹ لگی تھی گللی بولا مجھے لگتا ہے اسے ہوش آ گیا ہوگا چلو چل کر دیکھتے ہیں یہ کہہ کر دونوں اس جگہ جانے لگتے ہیں جہاں وہ شون کو چھوڑ کر آئے تھے جب دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا شون وہاں نہیں تھا یعنی کہ گللی نے جو دیکھا تھا وہ سچ تھا گللی اور گللی جسے بچانے آئے تھے وہ تو چلا گیا لیکن تبھی وہاں روڈ آ گیا اور کہنے لگا شون تو یہاں سے چلا گیا ہے لیکن تم لوگ یہاں سے نہیں جا پاؤگے گللی بولا روڈ تم نے شون کو اس لیے مار لیا کیونکہ وہ اکیلہ تھا لیکن یہاں ہم دو لوگ مل کر تمہارا کچھو مر بنا دیں گے گللی آگے آ کر بولا روڈ لگتا ہے تمہارا ٹائم اب قریب آ چکا ہے تبھی روڈ ہستے ہوئے بولا میرا ٹائم جھوڑو تم لوگ ذرا پیچھے پلٹ کر اپنا ٹائم دیکھو ایویل لن کے ایک زوردار وار سے بولی اور بولی سڑا کے بیچو بیچ آ کر گری اور بیہوش ہو گئے روڈ کو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش دی اور وہ اسے مل گیا روڈ بولی کے پاس آ کر دیکھتا ہے کہ بولی بیہوش ہے یا نہیں اور پھر وہ بولی کو مارنا شروع کرتا ہے کچھ دیر بولی کو مارنے کے بعد پھر وہ بولی کے پاس جاتا ہے اور اسے مارنا شروع کرتا ہے لیکن ہاتھ سے مارنے میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا اور اب وہ اپنا ہتھیار لینے جا رہا ہے جو اس نے پیڑ کے پاس دیکھا تھا لگتا ہے روڈ گولی اور بولی کا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے شون کا کیا تھا لیکن یہ کیا روڈ کے جاتے ہی ایویل لن گولی اور بولی کے پاس آ گئی کچھ دیر تک تو وہ گولی اور بولی کو دیکھتی رہی اور پھر وہ بولی کو اٹھا کر لے گئی اور ادھر روڈ اپنا ہتھیار لے کر بولی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی ستائی چالو کر دی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایویل لن نے روڈ کو آواز دی اور اسے اپنے پاس بولانے لگی لگتا ہے یہ دونوں مل کر بولی کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں روڈ دولتے ہوئے لن کے پاس جانے لگا اور تب ہی گولی اتر کھڑا ہو گیا لیکن روڈ نے اسے دیکھ لیا اور اسے فریز کر دیا اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں ایویل لن اور روڈ دونوں مل کر بولی کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں آج یہ دونوں مل کر بولی کی دعوت اٹھانے والے ہیں کیونکہ کئی دنوں سے ایویل لن اور روڈ کو بھر پیٹ کھانے نہیں ملائے اور آج بڑے دنوں بعد ایک موٹا تازہ شکار ایویل لن کے ہاتھ لگائے اور اب وہ اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنے والی آج تو دعوت ہو کر رہے گی بیچارہ بلی یہ نہیں جانتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ تو بس چاروں طرف اسی امید سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اسے بچا لے لیکن اسے بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہے اور ادھر اپنا پوٹی وائے شون بارش میں بھیگتے ہوئے بابا کو بلانے جا رہا ہے لیکن اگر بابا گھر میں نہیں ملے تو بلی کا کیا ہوگا شون کے سر میں چھوڑ لگی ہے اور وہ اکیلے ایویل لن اور روڈ سے نہیں لڑ سکتا اور گھلی کو روڈ نے برف کا بنا دیا ہے اس لیے وہ بھی گھلی کی مدد نہیں کر سکتا اور آخر کچھ دیر بعد شون بابا کے گھر پہنچ جاتا ہے گھر پہنچتے ہی شون نے دیکھا کہ بابا کی پہلوانی چال ہوئے بابا بینٹ پرس کر رہے ہوتے ہیں دیرے دیرے شون بابا کے پاس جاتا ہے لیکن شون توڑا ڈرہا ہوا بھی ہے کیونکہ بابا ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس دوران انہیں ٹوپنا ٹھیک رہے گا یا نہیں لیکن ڈرتے ڈرتے آخر شون نے بولنا شروع کیا بابا میں گھلی اور گھلی کا دوست پوٹی وائے شون بابا نے جیسے ہی یہ سنا فوراں بارگل کو اس ٹینڈ پہ لگایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور شون کو دیکھتے ہوئے بولے شون تمہارے سار اور آگ پہ یہ چوٹ کیسے لگی بارش میں ادھم جوگڑی کرتے ہوئے کہیں تم گر تو نہیں گئے اور پھر شون اپنی پوری کہانی بابا کو سنانے لگا کہ کس طرح وہ جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں جنگل میں فز گیا اور ایویلن اور روڈ دونوں نے مل کر اس کا یہ حال کیا ہے اور شون نے یہ بھی بتایا کہ اس نے وہاں گھلی گھلی کی جیپ بھی کھڑی بے کی ہے لیکن گھلی اور گھلی وہاں سے گائب ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں آیا ہے بابا نے شون سے کہا تم پریشان مت ہو شون سب ٹھیک ہو جائے گا ذرا میرے پاس آؤ دیکھوں کہاں کہاں چوٹ لگی ہے تمہیں اور پھر بابا شون کو دیکھتے ہوئے بولے تمہارا علاج کرنا ہوگا شون ورنہ تم اندھے ہو سکتے ہو آؤ میرے پیچھے یہ کہہ کر بابا اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور شون گھر کے باہر کھڑے ہو کر بابا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر تک تو شون چھپ چاپ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد اسے بوریک محسوس ہونے لگی اور اس کا شیطانی دماغ چلنا شروع ہو گیا اور شون بینہ کسی سپورٹ کے اتنا وضع نہیں اٹھا سکتا لیکن ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے اور پھر شون نے جیسے ہی بارویل اٹھانے کی کوشش کی ارے یہ کیا ہوا شون گیٹ نہیں سمال پایا ارے کوئی تو بجاؤ شون کو اس کی گردن دب گئی ادھر چوکڑی سن کر بابا جھاک کر دیکھتے گی کیا ہوا ارے یہ کیا کیا شون نے شون جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی مسئیبت کھڑی کر دیتا ہے بابا اگر شون کو نہیں بچاتے تو آج شون ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا بابا نے شون کو لٹایا اور جادوی پتھر سے اس کا علاج کرنے لگے تھوڑی ہی دیر بعد چھوٹ گئے وہ سارے نشان گائب ہو گئے اور شون پھر پہلے جیسا بلکل ٹھیک ہو گیا شون کے ٹھیک ہوتے ہی بابا شون کو لے کر گلی اور گلی کو ڈھونڈنے چل دیئے گلی اور گلی اور گلی اور گلی اور گلی اور ادھر روڑ اور ایوڈنن دونوں مل کر گلی کو بھونجنے کے تیاری کر رہے ہیں تب ہی ایوڈنن نے روڑ سے کہا میں اس میں سے حصہ شیئر نہیں کروں گی تمہیں بھی کھانا ہے تو دوسرے والے کو بھی اٹھا لاؤ یعنی کہ گلی کو اور ساتھ میں کسی دکان سے کچھپ اور تھمسمسب کے تھنڈی بوتل بھی لیتے آنا یہ سنکر روڑ مہا سے چلا گیا اور ایوڈنن بلی کے پاس آ کر اسے اور ڈرانے لگی آج روڈ بہت زیادہ خوش ہے اسے جو پیٹ بھر کے کھانا ملنے والا ہے وہ بھی کیچپ اور تھمسپ کے ساتھ آج تو مزہ ہی آ جائے گا اور ادھر بارش کی وجہ سے گلی کی برف تیجی سے پیگل رہی ہے گلی کے چیرے سے برف ہٹ چکی ہے لیکن ہاتھ پہلے ابھی بھی برف میں فسے ہوئے ہیں اور روڈ گلی کو پکڑنے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے بابا وہاں پہنچ گئے اور شان نے گلی کو دیکھ لیا ہے اور بابا کے ہوتے ہوئے روڈ گلی کو نہیں اٹھا سکتا شان اسکوٹر سے اتر کے دولتا ہوا گلی کے پاس آیا اور کہنے لگا گلی تمہاری یہ حالت روڈ نے کی ہے نا اب وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ بابا آ چکے ہیں بابا نے گلی سے کہا شان نے مجھے بتایا کہ ایویلن اور روڈ نے مل کر تم تینوں کی بینڈ بجا رکھی ہے کہاں ہیں دونوں گلی نے بتایا بابا ہم شان کو بچانے ہی یہاں آئے تھے لیکن ایویلن اور روڈ نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا اور گلی کو اٹھا کر جنگل لے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہیں بابا نے کہا تم گھبراؤ مد گلی گلی کو کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے میں تمہیں اس برف سے باہر نکالتا ہوں شان تم پیچھے ہٹو کہیں تمہیں چوٹ نہ لگ جائے بابا نے جیسے ہی گلی کو برف سے باہر نکالا شان پاس آ کر بولا بابا وہ دیکھو روڈ ادھر ہی آ رہا ہے روڈ کو دیکھتے ہی بابا گلی سے بولے گلی روڈ مجھے دیکھتے ہی یہاں سے بھاگ جائے گا تم یہاں اسی جگہ پہ لیٹ جاؤ اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرو جیسے ہی روڈ تمہارے قریب آیا گا میں اس پر آٹیک کر دوں گا چلو شان یہاں سے یہ کہہ کر بابا اور شان مہا سے چلے گئے اور گلی بے ہوش ہونے کا جھوٹا ناٹک کرنے لگا روڈ جیسے ہی گلی کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی بے ہوش پڑا آئے اور اس کی ساری برف پگھل چکی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا اتنی بڑی برف اتنی جندی کیسے پگھل گئی روڈ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی جیسے ہی وہ پلٹا اس نے بابا کو دیکھ لیا روڈ کو دیکھتے ہی بابا کا موت خراب ہو گیا اور پھر کیا تھا بابا نے دولتے ہوئے روڈ کو اسپیال لگا دی اسپیال لگتے ہی گلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شون بھی بھاگتا ہوا وہاں آ گیا اور دونوں کھڑے ہو کر روڈ کو دیکھنے لگے اسپیال لگتے ہی روڈ کی ساری ہیکلی نکل گئی بابا نے روڈ سے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ گلی گلی اور شون کے آس پاس دوبارہ مت دیکھنا لیکن تمہیں سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آؤ اٹھ کر کھڑے ہو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد بابا نے روڈ کی کھوپڑی وین میں لڑا لڑا کے ٹھکانے لگا دی اور اس کے بعد بابا نے روڈ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا آج تم زندہ نہیں بچھو گے روڈ اور اس کے بعد بابا دوڑتے ہوئے آگے چلے گئے گلی اور شون بھی بابا کو دیکھنے لگے لیکن یہ کیا لگتا ہے بابا کبڑڈی کھلنے والے ہیں وہ بھی روڈ کے ساتھ ارے نہیں روڈ اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے لگتا ہے ایک اور اسپیر لگنے والا ہے اسپیر لگتے ہی گلی اور شون کو بہت مزا آیا اور بابا بھی خوش ہو گئے لیکن یہ کچھ ہی زیادہ دیر کی نہیں ہے روڈ کافی دیر سے جنگل نہیں پہنچا اس لیے ایویلنگ اسے دھونتے ہوئے یہاں آگئی ہے گلی اور شون نے اسے آتا ہوا دیکھ لیا ہے گلی نے فوراں بابا کو ایویلنگ کے بارے میں بتایا اور بابا اسے دیکھنے لگے بابا نے آج پہلی بار ایویلنگ کو دیکھا ہے بابا کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی ایویلنگ نے بابا کے سر پہ ہیمار مار دیا سر پہ ہیمار پڑھتے ہی بابا ڈھیر ہو گئے گلی اور شون بابا کو دیکھنے لگے لگتا ہے بابا کے انتیم سنسکار کا ٹائم آ گیا ہے گلی اور شون کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ایویلنگ نے بابا کے سر پہ ہیمار مارا بابا کی اس بے ذاتی کا بدلہ گلی اور شون مل کر لیں گے اور آخر گلی اور شون نے مل کر ایویلنگ کو ڈھیر کر دیا لیکن ابھی بابا کی بے ذاتی کا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے ابھی ایویلنگ کے ستائی باقی ہے شون نے ایویلنگ کو گھسیٹے ہوئے گاڑے سے باہر نکالا اور گلی وین کی اوپر چڑھ گیا لگتا ہے یہ دونوں مل کر کچھ بڑا کرنے والے ہیں گلی وین کی اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتا ہے شون نے ان کو کھیستے ہوئے لے جا رہا ہوتا ہے گلی شون سے کہتا ہے اسے مہیں چھوڑ دو پاگل گھر لے کر نہیں جانا اسے شون نے ان کو مہیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ گلی کو دیکھتے ہوئے ہائی فلائز جب کا اشارہ کرتا ہے اور گلی اپنے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے باٹی وائش شون کا اشارہ جب سے ہی گلی ہائی فلائز جم رکھا دیتا ہے اور پھر جیسے ہی گلی اوٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے بابا اوٹ کر بیٹھ گئے ارے یہ کیا بابا کا ایک سٹریم مور چالو ہو گیا ہے اب نن اور روٹ کی کھہر نہیں اور ادھر ایویل نن بھی اوٹ کر بیٹھ گئی ہے بابا نے ایویل نن کو زمین میں گار دیا نن کی یہ حالت دے کر روٹ بھاگنے لگا بابا نے بھی دور لگا دی لیکن ایک بار پھر روٹ بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا بابا بھاگتے ہوئے گلی اور شون کے پاس آئے اور کہنے لگے تم لوگ یہی رکو میں روٹ کو پکڑ کے لاتا ہوں لیکن شون نے منع کر دیا شون کہنے لگا بابا روٹ کو تو ہم بعد میں بھی پکڑ لیں گے پہلے ہمیں بلی کو بچانا چاہیے گلی نے کہا ہاں بابا شون صحیح کہہ رہا ہے ہمیں بلی کو پہلے بچانا چاہیے یہ کہہ کر تینوں بلی کو بچانے چل دیئے دوستو اگر آپ گلی بلی کی اور نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکشن آن کرنا نہ بھولیں